بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلي على رسول کریم اما بعد اللہ رب العزت نے گیاروے سپارے کے آغاز میں ایسے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین احکام ارشاد فرمائے کہ اب یہ منافقین جھوٹے ہیلے حوالے بہانے جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے اللہ رب العزت نے تین احکام یہ بیان فرمائے پہلی بات تو یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر میرے سامنے پیش مت کرو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اللہ علیم ہے اللہ تعالی خبیر ہے اللہ سب جانتا ہے دوسرے نمبر پر آپ ان سے مستقل طور پر اگنور کر کیے جانے کا رویہ اپنائیں یعنی ان سے اعراض کریں اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافقین قسمیں کھا کر جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مگر آپ ہرگز ان سے راضی نہ ہوں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان مخلصین کا تذکرہ فرمایا جو مخلصین صحابہ تھے جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی اور وہ آلہ درجے کے خلوص و اخلاص کے پیکر تھے مگر چند ذاتی آزار اور وقتی وجوہات کی بنیاد پر وہ جنگ تبوک کے اندر غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے افراد ٹوٹل دست تھے ساتھ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ان ساتھ نے یہ کام کر لیا کہ تبوک سے واپسی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی تو یہ دل کے اندر نہایت غم زدہ نادم اور شرمندہ تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے انہوں نے اپنے طور پر یہ تیہ کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیتے ہیں بس ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے ہماری توبہ قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان ستونوں سے نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو انہی ستونوں کے ساتھ باندھے رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وحی آئیے اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا پھر انہیں کھول دیا گیا منافقین نے مسلمانوں کی طاقت شوقت عظمت اور جمعیت کو توڑنے کے لیے ایک مسجد اور عبادتگاہ کے طور پر ایک عمارت بنائی ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ ہم یہاں مسجد زرار بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے دعوت قبول فرما لی اور فرمایا تبوک سے واپسی پر میں یہاں آؤں گا لیکن اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی اور وہ حقیقت یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا تھا حملہ کرنے کا بھی ارادہ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ ان کا مقصود تھا کہ مسجد زرار کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت اور جمعیت کو توڑ دیں ان کی حقیقت کو بھی اللہ رب العزت نے کھولا اور لا تقوم فیہ آبدا اللہ نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے اور کھڑے ہونے علمات پڑھنے سے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آگئی باقاعدہ آپ نے دو صحابہ کو بھیجوایا اور ان منافقین کی مسجد زرار کے نام سے جو عمارت تھی اس کو باقاعدہ توڑوا دیا یہاں مسجد قبا اور اہل قبا کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہاں قبا کے اندر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام فرمایا تھا فیہی رجال یحبون یتطاہر اس میں یعنی قبا کے اندر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر مسجد قبا کا قیام فرمانا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یہاں قیام ہوا بعد میں یہاں پر باقاعدہ مسجد قبا بنی اس کے بعد بیت عقبہ کا یہاں تذکرہ ہے مجاہدین کی فضیلت یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی بیت عقبہ کا مختصر تریر خلاصہ یہ کہ بیست نبوی کے تیرہویں سال تیسری مرتبہ مدینہ تجیبہ سے ستر کے قریب مرد و خواتین تشریف لائے اور انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام دعوت قرآن دین اور شریعت کے لیے بیت کی جب بیت کی تو انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایمان لائیں اور یہ بیت کریں ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی پھر اس کے بعد یہ آیت بیان فرما کر اب ان تین صحابہ کا تذکرہ فرمایا ان کے نام حضرت مرارہ بن ربیع حضرت حلال ابن عمیہ حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے یہ تبوک کے اندر شرکت سے رک گئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کسی عذر وغیرہ کے بغیر صاف صاف اپنی ندامت اور غلطی کا اعتراف کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی اور ان کے اعتراف کو سنا مگر یہ ارشاد فرمایا جب تک وحی نہ آئے اس وقت تک ان تین کا معاشرتی بائیکارٹ کیا جائے حتیٰ کہ ان کو اپنی ازواج سے بھی علیدہ رہنے کا حکم دیا گیا پھر اس کے بعد یہ آیت وَعَلَى السَّلَا سَلَا سَلَّذِينَا خُلِّفُوا حَتَّىٰ اِذَا وَا قَتَلِهُمُ الْأَرْضِ وقت بہت کم ہے ان حضرات نے اپنی تنگی کا تذکرہ کیا کہ ہم کتنے غمزدہ تھے صدمے کے پورے پہاڑ ہم سہ رہے تھے بہرار اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی بھی اخلاص اور خلوص کی اللہ نے گویا قیامت تک کے لیے مہر تصدیق گیارویں سپارے میں ثبت فرما دی اس کے بعد متقی بننے کا نسخہ اتقو اللہ وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ یہ اللہ نے بیان فرمایا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس کا نسخہ کیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قیامت تک کے لیے نسخہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق و مہربان شخصیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رئیس الانبیاء وجہ وجود کائنات کا تذکرہ یوں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان کے دائرے میں آ جائیں رحم والے ہیں رعوف ہیں عزیز ہیں یہ سارے تذکرے اور صفات اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی اور آخر میں فرم اگر یہ لوگ بو پھیرتے ہیں نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لَا إِلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَعْرَبُ الْعَرْشِلْ عَضِيمُ ویسے یہ جو حسبی اللہ لَا إِلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَعْرَبُ الْعَرْشِلْ عَضِيمُ یہ وظیفہ بھی ہے غم دور کرنے کا بہترین قرآنی نسخہ ہے اسے لازمی ورد زبان کرنا چاہیے بچے بچے کو یاد کرانا چاہیے اس کے بعد گیارویں سپارے ہی کے اندر ایک پاؤ کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے بطور خاص اس میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا تھا اس لیے اس کو سورہ یونس کہا گیا یہاں اکان لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنَوْحَيْنَ مشرقین کے ایک شبعہ کا بھی جواب دیا گیا وہ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ کسی انسان کو ہماری طرف نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اگر کوئی فرشتہ آتا تو رسالت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا فرشتے کی بات انسان کیسے سمجھ سکتے تھے مقالمہ کیسے ہوتا پیغام رسانی کیسے ہوتی اللہ کا پیغام انسانوں کو کیسے پہنچایا جاتا یہ اللہ رب العزت نے جواب دیا اس کے بعد توحید اور رسالت کے دلائل بیان فرمائے اِنَّا رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ پھر اس کے بعد مشرقین کے مطالبے کا جواب بھی آیا وَإِدَا تُتْلَىٰ لِهِ مَآیَاتُ نَابَجِّنَات کہ اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن دے دو یا اس میں یہ تبدیلی کر لو یہ اعتراضات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے تغجیر اور ایک ہے تبدیل تغجیر کا مطلب کیا ہے جو چیز آئی ہے اس کے اندر کچھ بدل کچھ تبدیلی کر لی جائے یعنی اس کو بدل کر کچھ اور یہ بھی نہیں میں کر سکتا ہوں تبدیل یہ چیز واپس لے جاؤ اس کے متبادل کوئی اور لے کر آ جاؤ نہ مجھے تغجیر کا اختیار ہے نہ تبدیل کا اختیار ہے جو وہی قرآن میری طرف آتا ہے جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے میں بعین ہی وہی حکم پہنچانے کا پابند ہوں مشرقین سے سوالات بھی یہاں پر ہوئے وہ یہ بتاؤ تمہیں آسمان سے رزق کون اتارتا ہے اور زمین سے رزق اناج کون اگاتا ہے کانوں کا مالک کون ہے آنکھوں کا مالک کون ہے قوت سماعت مسیرت و بسارت اور سماعتوں کا بولنے اور گویائی کا طاقت اور قوت دینے والا کون ہے ہر چیز کا جب مالک اللہ رب العزت ہے تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی پھر صداقت قرآن پر بھی اللہ نے آگے چل کر کے چینے دیا قُلْ فَأْتُو بِسُورَتِ مِسْلِي وَدْعُوا مَنِسْتَطَعَتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم اگر اس قرآن کریم کے بارے میں شک کے اندر ہو تو اس جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ کہیں اللہ نے ایک آیت کا فرمایا کہیں صورت کا فرمایا اور یہ جو اعتراضات کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا تو اب اللہ رب العزت فرمارے قُلْ فَأْتُو بِسُورَتِ مِسْلِي وَدْعُوا مَنِسْتَطَعَتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تو پھر تم ایسا کرو تم بھی تو گھڑ کر کے لے آؤ تم بھی اپنی طرف سے قرآن کریم کی کوئی ایک صورت اپنی طرف سے بنا کر گھڑ کر کے اور اپنے مددگاروں کو بھی جمع کر کے بنا کر کے افتراء کر کے گھڑ کر کے لے کر کے آ جاؤ یہ صداقت قرآنی پر اللہ رب العزت نے چینج دیا ہے اس کے بعد مشرقین کے اس مطالبے کا جواب جب اطاعت نہ کرنے کی صورت میں سرکشی اور بغاوت کی صورت میں عذاب کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو آگے سے یہ یہ کہتے تھے بتائیں وہ وعدہ کب پورا ہوگا وہ عذاب ہم پر کب آئے گا لے کر آئیں وہ عذاب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قُلِنی لَا حَمْلِ قُلِنِ نَفْسِ میں اپنے نفس کا ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوں ہر چیز کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے جب میرا نفس میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو پھر میں کسی اور پر عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں یہ اختیارات اللہ رب العزت کے ہیں وسعتِ علمِ بھاری تعالیٰ کا اس کے بعد تذکرہ ہوا وَمَا تَقُونُ فِي شَانِ وَمَا تَطْلُوا مِنِ الْآَيَ اس کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ہے بیست کا اٹھائے جانے باس بادل موت کا یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس کے اجزاء اس کے انگریڈیس ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کیسے ایک جز ادھر سے تو اب اللہ رب العزت فرمارے اللہ کے علم کو اور قدرت کو اپنے علم اور قدرت پر قیاس نہ کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ان سب کو جمع کر کے اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کر لینے پر بھی پورا پورا قادر ہے اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قصے کا تذکرہ فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور وہ لوگ نہیں مانے سوائے چند کے پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا سمبہ سلام بن بعد ہی موسیٰ موسیٰ اور حارون کو فیرون کی طرف بھیجنے کا اور پھر اپنی نشانیاں دکھانے کا پھر فیرون کی طرف سے تکبر کیے جانے کا تذکرہ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کس طرح فیرون اور فیرونیوں کو اللہ رب العزت نے غرق فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچایا اور فیرون کے بدن کو قیامت تک کے لیے بطور عبرت کے اللہ نے محفوظ کر لیا فیرون عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لایا اور عذاب دیکھنے کے بعد کا جو ایمان ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا آخر میں قصہ یونس کا تذکرہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی ابتدا کے اندر نہیں مان رہی تھی لیکن ان کی بچت اس لیے ہو گئی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے کچھ دیر پہلے مؤمن ہو گئے ایمان لے آئے یہ جو دنیا اللہ نے زندگی حیاتی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اسی میں ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ رب العزت ہماری توبہ کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائیں گے